عراملہ لیئے کا صلوب کرتا ہے محمد کے لئے تعزم و تقریم کے لئے محمد zero میں ہونا ضرور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اللہ حابقہ محمدہ جنادہوں کو عمدہ رانہوں نے عمومی طور پر صالح مخلوق حکومت آگئی ہے اور بنخصوص انسانوں اور مسلمانوں کو اللہ جنادہ جنادہ رانہوں نے سرکارہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نمالا ہے جب ایمان انسان کو رصیب ہوتا ہے محبت کی دیر میں قیدا ہوئی ہے ایمان انسانوں نے ایک واقعہ دلایا تھا یہ جہود تھا بلکہ رجل کا ایک سرکارہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے جریب تقرض کرتا تھا مدینہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا لیکن جب خسیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ عالیہ میں متاثر کیا اور ایمان تو اس کے دل میں جاؤنی ہو گیا پھر بلکہ رجل کرتے آیا اور سرکار نے کہنا بھی لہا دھوڑی دیر پہلے تو خاندینا محبت کی جگہ دی آپ پورے انسانوں میں سب سے زیادہ میرے لئے تشمن تھے لیکن اللہ کی قسم اس وقت میں دل میں جو صورت آر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبوب آپ نظر آئے اور سب سے زیادہ آپ کا شہر پوری دنیا کے خطوں سے مجھے محبوب نظر آئے ایمان آیا تو محبت کی آیا ہے ایمان ہے کہ محبت ہوگی اور ایمان نہیں ہے تو محبت نہیں ہوتی ہے اسی باس ہے مرحبہ نے لکھا ہے بلکل عادیت پاک سے بھی یہ سامن دعا ایمان اے محبت الرسول کا نام ہے محبت الرسول ہی ایمان ہے اور ایمان محبت الرسول ہے صلو اللہ علیہ وعلیہ وعنی آخری етровہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دنگر صاحب اللہ علیہ وسلم میں جب اکلال کرمایا لا یوم لوحاں وڑیدی لا حد جا رست ہے اس کی بات ہے محمد یہ بات تو پہلے بھی سمسکتے تھے مہباب سے جاتا مہباب سے جاتا سب دوست سے جاتا درمیان میں آجائے مہباب کو جوڑ بھی جاتا ہے اولاد سے زیادہ والد عید سے زیادہ سب لوگوں سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ ملکے محبت کریں وہ آدمی مومن ہوگا ورنہ نہیں حضرت فارو کیا مولدی اللہ علیہ وسلم کی قبانشیتی ہے میں حرمیان سلاللہ میں اپنی جو کہتی ہے اس وقت پاہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں مہباب سے آپ جاتا مہباب ہیں میری اولاد سے آپ جاتا مہباب ہیں مجھے تمام خاندان اگر صورت کو ٹھپا لیں تو تعلاج نہیں ہوگا سید رسیدی بیان پر سیدنا مور فارو کی اسمت پر قربان جائے تھے ایک کمی محسوس کر رہے تھے تو کہا حضور علیہ وسلم سرکار سے کرانوں آتی یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب ہیں لیکن ایک کمی محسوس کر رہا ہوں میری ذات ابھی مجھے زیادہ پیانے دھت رہی ہے تو حضور علیہ السلام نے نکاح کرم فرمائی تولیو فرمائی اور ساتھ یہ لائے تولیو فرمائی اور ساتھ کر کیا اور اسی محسوس پہ پیٹھے ہوئے حضور علیہ وسلم اللہ آپ محسوس سے بھی زیادہ سباہ یہی تو بات ہے جب آپ زیادہ ساتھ سے زیادہ سپران محبوب ہیں تو پھر ساتھ نمسان اپنی جان بھی محبوب کے قدمے پہ مشار کر دیتا ہے یہی تو محبت کا دائیہ ہے محبت کا یہی دائیہ ہے ستی محبت ہو ستی محبت پھر انتان اپنے جان انہوں نے پھر اپنے جان کی پرواہ نہیں بھی رسول اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم کی حزت و نعروض پر اپنے جانوں کو بھی پرواہ دیا محبت 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 جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے محبت محبت یہ صرف زبان ہی نہیں تھا بلکہ حقیقت ہے حضرات صحابہ قرآن کو جو ملندی نصیب ہے وہ حضور کے دیزار کے وجہ سے بھی ہیں محبت راہ راست وہ فیضان نقوت جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاہِ کرم سے رنگے میں تھے اس کا ہی اثر بھی ان میں تھا کہ اپنی ہر دیز سے زیادہ حتیٰ کے اپنے جور سے زیادہ میں نمی پاک و محبوب ہوا اللہ اللہ وہاں کرتی ہر میں بہار اللہ بہار اللہ مکتہ سے نکل کھڑے ہوئے بیٹھے کافروں کو پتا لگا انہوں نے اتحاق کو کیا کافر کیا اور ان کے لئے سخت سخت تضانہ عزبید کی یہ اجازت سے ہی ادھر جانے کی ایک بلا بڑا تاریخ ہے اس واقعے میں حضرت ابن دسنہ سے کہنے لگے کیا تو یہ پساند کرے گا تو یہ پساند کرے گا اب جان پڑھانے کیلئے کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ جان پڑھا ہے لیکن امان محبت کی کیسے گوارہ پر کرتی تھی کہ حضور کا غلام کہہ نہیں نہیں ٹھیک ہے تم جاؤ حضور کو پکڑھو ان کو ماروں میری جان تو چھوڑھو اس طرح جان بچا سکتا تھا لیکن قربان جائے یہ سرکار کے غلام لیکن امان لیکن امان اور عشق و محبت کا وہ بلد بیار پائے ہو میرے نبی کے بشمنوں خبردار مت سمجھنا گے اپنی جان پڑھانے کیلئے تمہیں کہے گا کہ تم میرے محبور کی جان لے خدا کی قسم میری ایک جان تو الگ رہی ایسی میری لاف جان ہو محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی جو رب محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی محبت کی جو التجاہ پہنٹا دیں جو راہ نماز پڑھیں کافروں کا پیارہ کی ہم تروارے پہے کڑے ہیں اور ترواروں کی انکار میں جلدی نماز بتم کریں جلدی نہیں لنگی نماز پڑھیں گے لنگی نماز بڑی بڑی سوٹیں پڑھیں گے بڑا ربو کریں گے بڑا قیام کریں گے سجدہ بڑا کریں گے اور اس طرح چاہیں گے کہ کچھ دیر اور باتی جائیں انہیں حیرت بھی انہیں نماز بڑھیں گے جنہ آدمینا کل پہوزر جتنی دیر اور فرد اللہ جتنی دیر لگا کے نماز پڑھیں گے نماز پڑھیں گے کہ یہ کیا ماجرہ تھا ہمارا خیان تھا تو نماز نمی کرتا ہم تجھے اس وقت تو قتل نہیں کر رہے تھے انہیں کہا ہاں میں نمی نماز پڑھنے کا عادی ہوں ایک لگے کیلئے بھی رسول اللہ کے تکنوں کو خود نہیں کرتا سبحان اللہ باتیں سمجھے سمجھو دل میں جگہ بھی دو ہمارے تو یواز ہیں ہمارے تو لگا لیں گے لیکن دل میں ان باتوں کو جگہ نہیں دیتے ہیں جنہوں نے دل میں کچھ کے رسول میں کہا اللہ نے ان کو پڑھیں مجھے مقام مجھے یہ ہے یہ ہے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ ان کا بہت ہی ملان اور مجھے مقام ہے جنگ کی بہت ہے جنگ کی بہت ان کا تائین والد اور خامن جس پی ان شہید ہو گیا والد کی شہید ہو گیا خامن بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا اسے اطلاع ملی کہ تیرا والد شہید ہو گیا تیرا والد وہ نے اپنا اس خامن کو کسی اور اور رخ میں دیکھا اچھا مجھے میرے والد کی شہادت کی خبر دینے والی مجھے میرے بھائی کی شہادت کی خبر دینے والوں مجھے میرے والد کی شہادت کی خبر دینے والوں مجھے یہ بتاؤ ماما فعدہ برسول اللہ ہے مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب جہاں ہے ہم بھولی بات نہیں ہے یہ تین عظیم ترین کریم ترین اٹھتے دار والد کا سایہ سر جاتا ہے بھائی کا تعلق ختم ہو رہا ہے پینوں کے لئے تو بھائی سہارہ بنتے ہیں آت خامانت شہید ہو گیا سہاد اجڑا جا رہا ہے عورت اس وقت تو دامن سبر چھوڑ دیتی ہے لیکن کمال محبت ہے بات خامانت آئی یاد نہیں پہلے رسول اللہ ما فعلہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے یہ بتاؤ میرے رسول اللہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہنے والوں نے کہا فکر نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی آپ سے سلامت ہے پھر بھی سکون نہیں ملا سکون نہیں ملا کہ تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں آپ نے دیکھو سکون نہیں ملے گا کہنے لگی علونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں جرہا مجھے میرے لبی کا دیدار تو کر آیا آپ کے روزے ہوئے کوئی صفت کسی نہیں آپ سلامت ہے تو پھر مجھے باپ کا بھی فکر نہیں ساوان کا بھی نہیں بھائی کا بھی نہیں یہ ہے کمال محبت کمال محبت ہے یہ کمال ایمان کی دلیل ہے عورتیں بے صبر ضرور ہوتی ہیں لیکن جنہوں نے جہرہ مصطفیٰ دیکھا ان کا یہ کمال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ اور یہ محبت کمال کس نہ ہو یہ محبت تیرے کی صحیح میں ساتھ ملائے دل کی گہرانی کے جب کامل ہو جاتی ہیں تو پھر یہی قیفیت انسان کو ایمان کی نظیم ہو گئی ہے نہ تو وہ کسی لالہ کے تمامے حضور کی غلامی کو چھوڑتا ہے اور نہیں حضور کے محبت کسی اور سے محبت لکھتا ہے محبت اپنی نگاہیں اس کو جمال رسول پہ پھیرائے رکھتا ہے طرف کا چاہاہیں ہمیں مجھے